رانہ احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کارکنان جو ہے نا وہ ان سے صرف قربانی مانگی جاتی ہے اور قربانی کے بعد جب قربانی دے دی جاتی ہے تو پر قیادت جو ہے وہ مو موڑ لیتی ہے تو یہ جو تاثر ہے نون لیگ کے بارے میں یہ کتنا درست ہے سیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نہیں خیال ایسا کوئی تاثر درست ہے پی ایم ایلین کے بارے میں اگر آپ ٹکٹوں کے حوالے سے بڑا ایک مشکل پروسس ہوتا ہے اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ لوگوں کو سیٹسپائے کریں یہ ممکن نہیں ہوتا اور پھر جب آپ الائنسز کرتے ہیں آپ کی کمٹمنٹس ہوں تو دیفنیٹلی جب آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو آپ کے جو پارٹی لائلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں تو یہ لیکن جہاں کمٹمنٹ کہیں دی گئی وہاں بھی پارٹی نے پوری کی جہاں اگر کسی جماعت سے پولٹیکل الائنس ہے تو وہاں بھی سپیس جو ہے وہ دینی پڑی اور بہت ساری الائنسز اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ ہم زیادہ سپیس نہیں دے پاتے تھے یا دے پائے تو وہ جو اس وجہ سے جماعتوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو زیادہ سیٹ اڈجسٹمنٹ پلے وہ ہم نہیں کر سکے تو یہ ایک اختلافات کی وجہ بنی سر آپ دفعہ اچھا کر رہے ہیں لیکن میں خود ہی آپ پہنچ گئے پوائنٹ پہ کہ ٹک ٹو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس دفعہ آپ کی پارٹی کے اندر جو لوٹے ہیں وہ ٹکٹس لینے میں بازی لے گئے اور جو مخلص جو ایماندہ لوگ ہیں جب پارٹی مشکل میں تھی جو فرنٹ پہ آکے پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ مو دیکھتے ہی رہ گئے تھے دیکھیں پی ایم 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 نے اگر کسی سے کمیٹمنٹ کی یا ہماری لیڈرشپ نے کی تو اس کو پورا کرنا بھی لازم سمجھا کیونکہ اگر آپ کمیٹمنٹ پوری نہ کریں تو پھر بھی آپ کی جو ہے ایک پارٹی کی کہلیں جو کریڈیبیلٹی ہے یا لیڈرشپ کی کریڈیبیلٹی اس پہ سوال اٹھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بلکل ایسا ہوا جو آپ کہہ رہی ہیں سر اس پہ سوال اٹھتا ہے ایک سوال اور آپ نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی کمیٹمنٹ کی وہ پوری نہیں کی تو سوال اٹھتا ہے ایک پریڈیبیلٹی پہ لیکن کیا خیال ہے کہ لوگوں کو آپ کے کارکنان کو آپ کے ووٹرز کو کیسا لگے گا جب وہ راجہ ریاض کے بیٹے کو آن چودری کو یا پھر جو چودری غلام سرور ہیں ان کو ووٹ ڈالیں گے تو سر کیسا لگے گا دیفنیٹلی اس سے فرق پڑے گا اور ایک تجربہ جو ہمارا پنجاب میں ہوا تھا وہ اچھا نہیں ہوا لیکن پھر بھی کمیٹمنٹ جو ہیں وہ پوری کی گئی اور دیفنیٹلی یہ جو ورکر ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے لیکن میرے خیال سے یہ تو آٹھ فروری کو پتا چلے گا کہ فیصلے یہ درست ہیں یا غلط ہیں بارحال میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ جو ٹکٹنگ پروسس ہے وہ ایک کشکل پروسس ہوتا ہے سر آپ کو ہی ملا اس دفعہ آپ کو افسوس ہوا دیفنیٹلی میرے لیے کافی سیٹ پیک ہے لیکن میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں ہماری تیس سال سے اس جماعت سے وابستگی رہی ہے میرے والد صاحب کی رہی ہے ہم اسی حلقے سے سیاست کر رہے تھے لیکن ایک کمیٹمنٹ تھی مجھے یہی پتایا کہ وہ کمیٹمنٹ پوری کرنا لازم ہے اور بارحال تو سر آپ کو اپنی قیادت سے تو آپ کو کیا سینٹ میں یا کہیں اور اکومیڈیٹ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے یا پھر اس طرح کی ابھی تک کوئی بات نہیں کی گئی فردر آپ سے نہیں میں رابطے میں ہوں اپنی جماعت سے اور مجھے اس چیز کی بلکل بلکل یقین دہانی کی گئی ہے اور دیکھیں میں اس وجہ سے نہیں ہوں کہ ہمیں ٹکٹ ملے نہ ملے آپ ایک سیاسی سفر پہ نکلتے ہیں پبلک سروس کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے اندر اگر پرسنل سیٹ پیک ہو جائے اس کا یہ مطلب میں کم از کم اور میری فیملی یہ نہیں سمجھتی کہ اس پرسنل سیٹ پیک کو لے کے جماعت کے ہم خلاف چلتے ہیں یہ سب آپ کی طرح نہیں سوچ سب یہ ذرا سوچ کا جو انداز ہے وہ مختلف بھی ہوتا ہے چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن جو جیتنے والے آزاد امیدوار ہیں نا جب یہ جیتیں گے تو کیا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو ان پر ٹوٹ پڑیں گی تو کیا اس بہتی گنگا میں مسلمی قنون بھی ہاتھ دھو سکتی ہے دیکھیں جب ایک امیدوار آزاد ہو تو دیفینٹلی اس کو ہر جماعت کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کے ایمبٹ میں آئے اور ہر جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نمبر اپنے لے پروینچل نیشنل اسیملی کی تاکہ وہ ایک طاقتور اور مضبوط حکومت ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ازاد امیدواروں کو بلکل کوشش کی جاتی ہے کہ وہ پارٹی کے ایمبٹ میں آئے اور اب جب یہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ کیا کتنے ازاد امیدوار آتے ہیں اور بلکل یہ کوشش کی جائے گی پنجاب میں حسن مقابلہ پی ٹی آئے سے ہے یا کہیں کہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کو ٹاف ٹائم دے سکتی ہے چونکہ کارکردگی کی بنیاد پہ بلاول بٹو گھر میں گھس کے مارنے کی بات کر رہے ہیں سرہ دیکھیں پنجاب میں تو مقابلہ پی ٹی آئے سے تھا پیپلز پارٹی کا اس طرح ووٹ بینک نظر آتا میں فیصلہ بات کی بات کر لیں اور دیگر جنگوں کی بات کر لیں وہ ووٹ بینک نہیں اگزیسٹ کرتا اب ہماری یہ کوئی خواہش نہیں تھی کہ بلہ رہے نہ رہے لیکن کیونکہ عدالت نے فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد ہمارا وہ ان انڈیپینڈنٹ جو کینیڈیٹس ہیں جو پی ٹی آئے بیکٹ ان سے مقابلہ ضرور ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے اور پنجاب کو پلین سویپ کرنے جانے ہیں لیکن زانہ سان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایم ایڈیٹس ایسے ہیں جیسے کہ یہ این ای نائنٹی سیون میں آئیشہ رجب گل ہیں یہ پی ٹی آئی پہلے آزاد الیکشن لڑنے کا انہوں نے الان کیا آپ یہ پی ٹی آئی کے حق میں دزبردار ہو گئی ہیں پھر مانسیرہ سے آپ کے یہ میتاب عباسی ہیں یہ پی ٹی آئی کی حمایت کا الان کر چکے ہیں پھر دانیال عزیز جو ہیں وہ آزاد الیکشن لڑنے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو اس کا نقصان نہیں ہوگا سر دیکھیں ڈیفنیٹلی جب کوئی پی ایم ایل این کا ورکر یا پرانا کینڈیٹ یا جو ہے ٹکٹ ہولڈر یا پارلمنٹیرین اگر پارٹی پولیسی کے خلاف جاتا ہے تو تو ضرور اس کا ایمپیکٹ ضرور الیکشن کے اوپر آتا ہے لیکن ایک تو وہ پارٹی پولیسی کے خلاف جا رہا ہے اور پھر پارٹی کے اندر اس کی جگہ نہیں رہتی اور وہ چیز یہ جو لوگ ہیں ان کو یہ ضرور ریلائز کرنا چاہیے کہ پارٹی ان کے ساتھ کب کب کھڑی رہی اور کس طریقے سے پارٹی نے ان کو اکومیڈیٹ کیا اور باقی لوگوں کو اس وقت نہیں ترجی دی ان کو دی تو نقصان ضرور ہوتا ہے سر ٹائم تھوڑا سا کم ہے مجھے سف ایک بات یہ بتا دیں نون لی کے جو اس وقت جلسے ہو رہے ہیں سر ریسپونس پبلک کا دیکھ رہا ہے کہ نون لی کا ہی پلڑا بھاری ہے اس وقت دیکھیں مجھے تو یہ ون وے الیکشن لگ رہا ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کلین سویپ کرنے جا رہی ہے اور پبلک ریاکشن زبردست ہے اور یہ نظر آ رہا ہے جو مریم نواز شباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کے جو جلسے ہیں وہ وہ بڑے کامیاب جا رہے ہیں بہترین جا رہے ہیں فیصلہ باد میں قومی اسیملی کی دس نشستیں ہیں کتنی جیت لے گی نون لی ہے کہاں سے کتنی جیت قومی اسیملی کی فیصلہ باد سے فیصلہ باد انشاءاللہ کلین سویپ کلین سویپ ہوگا پی ایم ایل این کی دس کی دس بلکل بلکل کلین سویپ ہوگا اور لاہور کے لاہور میں بارہ ہیں وہ کتنی جیت لیں گے لیکن لاہور مجھے نہیں پتا لیکن فیصلہ باد میں ہمیں بڑا ایک کمفرٹیبل سیچویشن نظر آ رہی ہے فیصلہ باد سویپ ہوگا کیونکہ میں فیصلہ باد میں موجود ہوں تو یہاں کا میں بہتر تلزیہ دے سکتا ہوں تو آپ کو 2017 کی کارکردگی پہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے 2014 کے الیکشن میں میرے خیال سے جو نفرت کی سیاست اس ملک میں کی گئی جو تقسیم کی سیاست کی گئی جو ایک تصادم کی سیاست کی گئی اس کو لوگ رد کریں گے اور پی ایم ایر کی جو پاس پرفارمنس ہے جو کہ بہترین رہی اس کو لوگ اپنائیں گے جو میاں نواز شریف کی سیاست ہے